وہاں میٹنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ وہاں سے آ رہی تصویریں ہیں نیٹو میں سٹولٹن برگ کے ابھی تک آپ بیان سنتے رہے ہیں کیا فیصلہ لیا جاتا ہے نیٹو کیا کسی طریقے کی ملٹری کاروائی کے بارے میں بھی سوچتا ہے کیونکہ کل جب جو بائیڈن سی اے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میمبر کانچری کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہم ایسا سوچیں گے کیا ظاہر ہے اس میں ایک بہانی کی تلاش ہوتی ہے کیا رومانیا کے شپ پر وہ حملہ ایک بہانہ دیتا ہے کیا یا ایکچولی روس نے اس بہانے سے للکار دیا ہے کہ آپ بہت کچھ کہتے ہیں ذرا دیکھیں آپ کر کے کیا دکھاتے ہیں یہ کیا ہونے والا ہے معلوم آپ سے کچھ دیر بعد چل جائے گا لیکن یہاں all the 30 countries سبھی 30 دیش اور ان کے participants ان کے نمائن دے یہاں پر اس بیٹھک میں حصہ لیتے ہوئے اس کے بعد کیا بیان جاری کیا جاتا ہے کیا تائے کیا جاتا ہے سٹولٹن برگ ابھی تک یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سو سے زیادہ فائٹر ایکرافٹ ہمارے پاس تینات ہے پورے روس کے اگینسٹ یہ جو تیناتی ہے یہ جو پوری الگ الگ جگہوں پر انہوں نے تیناتی کی ہے یہ deployment کیا رشیہ کے خلاف آگے کچھ کرنے کے لیے ہے یا deployment نمائشی ہے یہ آپ سے کچھ دیر میں ثابت ہو جائے گا بلکل اور مجھے لگتا ہے میجر جنرل جیڈی بکشی آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے ایک بڑا سیدھا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جن تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہیں ان چہروں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ representative ہے ان کے بڑے نیتاؤں کے چہرے بھی آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور پتن کا چہرہ بھی ایک سامنے دکھائی دیتا ہے وہ طاقت وہ سنکلپ کیا آپ کو ان چہروں میں دکھائی دے رہا ہے جو پتن ابھی فلحال لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو آواز مل رہی ہے میزوز اندر جیٹی بکشی ہاں دیکھئے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوتن نے جو کچھ کیا ایک بہت سوچی سمجھی رن نیتی وار گیمڈ رن نیتی کے احتحت کیا اپنے ٹروپس ماس کیے اپنی تیاری کی اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ایسکالیشن لیڈر پہ آگے بڑھا ہر بار اس نے چکمہ دیا کیونکہ وہ پورن ید کے لیے تیار تھا پہلے کہا ہنجی باتچیت کرنا چاہتے ہیں کر لیں خوب باتچیت ہوئی اس نے دیکھا کوئی حل نہیں نکل رہا اگلا سٹیپ کیا دونباس اور لوہانس کو اس نے ڈیکلیر کیا کہ یہ آزاد ہے اس کے بعد اس نے ان کے اوپر اپنی فوج بھیج دی لوگوں نے سمجھا ہو گیا کافی بس ختم جب وہ نہیں مانے تو اس نے پھر جو ہے اگلا قدم لیا روس تیار ہو کے کر رہا ہے نیٹو جو بھی کرے گا ایڈ ہاک کرے گا اتنی جلدوازی میں جو ید کرتے ہیں کوئی تیاری ہم کو ابھی تک نیٹو کی اتنی بھاری نہیں دیکھی تین سو ٹروپس یہاں اور تین ہزار وہاں وہاں سے کچھ نہیں ہوتا یہاں تو ڈیڑھ لاک ٹروپس کا جمعوڑا اس نے کیا تھا سارے ٹروپس کو ایکسرسائز کیا تھا ان کو ڈیپلائے کیا تھا فور اوفینسیو سٹیشن تین مہینے تھنڈ میں باہر رکھا پھر جا کے حملہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک دم اچھک کے حملہ کر دینا اور کچھ کر دینا میں نہیں سمجھا کہ اس میں کچھ ایسا ہوگا روس نے بھی نیوکلر دھمکی دے چکا ہے بیلا روس میں جب ایکسرسائز ختم ہوئی تھی اس نے بھی نیوکلر والڈریل کی تھی یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ کوئی ایران ہے جس کے پاس نیوکلر ہتھیار نہیں جادہ ہے ان تصویروں کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تصویر جو ان چہروں پر نظر آتی ہے وہ ارجنسی نہیں دکھائی دیتی ہے کل بائیڈن جب آئے ان کے بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے انہوں نے سینکشنز کی بات کی چلے گئے یہ لوگ بھی اس ارجنسی کے ساتھ نہیں حالانکہ یہ ایمرجنسی میٹنگ ملائی گئی ہے جنیش نہیں یہ ایکسپورٹس بتا سکتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے سر جو ہم جیسے لیمین دیکھ سکتے ہیں کلکڑنی سر یہ تو کوئی بزنس سمیٹ زیادہ لگ رہی ہے یہاں یہ نیٹو کی بیٹھک چل رہی ہے سر کم سے کم چہروں سے تو یہ نمائیہ نہیں ہو رہا ہے سر بلکل کوئی شک نہیں کیونکہ پوٹن جو ہیں ان کا جو نورمل پرسونہ ہے وہ آپ کے چال چلے سے کل دیکھیں کس طریقے سے وہ عبران خان کے ساتھ بیٹھے باتشت کر رہے تھے صاف پتہ چلتا ہے یہ کمپلیٹ کنٹرول آف دو سچویشن انہیں سب معلوم ہیں جیسے جل بکشی بتا رہے تھے سوچی سمجی رن نیتی کے حساب سے وہ چل رہے ہیں جیسے وہ سوچ رہے ہیں بیسے وہ کر رہے ہیں اور جیسے وہ انہوں نے کرنا تھا انہوں نے پہلے بتا کر کے اب کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ سوچی سمجی ہے آپ دیکھیں گے بینہ پوٹن چاہے لڑائی نہ ہوتی تو بھی پوٹن جیتے لڑائی اب کوئی ہے تو بھی پوٹن ہی جیتیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہونا ہے میجر جنرل سنگھ سوال اب یہاں ایک اور مہدپون ہو جا رہا ہے جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کل ایک تصویر ہم نے اور دیکھی تھی عمران خان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پوٹن کے عمران خان کسی غلط فہمی میں تو نہیں آ جائیں گے یہ تو بلکل ظاہر نہیں ہے یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی ایسی باڈی لینگویج سے یہ نہیں پتا لگ رہا ہے کہ کیا پلاننگ اور کیا ایکشن کریں گے اور جا کہ عمران خان کا سوال ہے اس کی ایک بڑی شورٹ وزٹ رہی ہے زیادہ مہت سب رکھتی نہیں نہ وہ کوئی سندیش لے کے آئے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں وہ وہاں ہی رہیں گے جہاں پہ ہے پاکستان کے اندر اور کوئی تتیلی نہیں ہوگی دوسرا ہم یہ دیبیٹ کر رہے ہیں کہ پوٹن کا کیا ہے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور اپنے جی دی بکشی صاحب نے بھی ٹچ کیا ہے یہ جو ایٹلانٹیک یورپ کا جو یہ سیکیورٹی سینیریو ہے اس میں بہت زیادہ ابھی تبدیلی آئی آگئی ہے اور اس میں امریکہ کو بہت دھیرت سے اور بہت نیا اپریسیشن کر کے آگے بڑھانا ہے یہ یورپ ابھی اس کے لیے ایک اور ہیڈیک اس نے اپنے اوپر لے لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹلانٹیک اور یورپ کی جو سیکیورٹی سینیریو ہے وہ نیٹو دیشوں کے لیے ابھی بہت بڑا سوال رکھتی ہے ویسے ہی ایک چیز اور ہے کہ جو ہتھیاس بتاتا ہے کہ یورپ کے جو دیش ہیں وہ ہمیشہ رشیہ روس کے برخلاف رہے ہیں روسی ایک دیش ہے جو کی دو کانٹینٹس کا پاور گنا جاتا ہے ایک ہی دیش ہے جو دو کانٹینٹس میں ہیں یوری ایشیا پاور یورو ایشیا پاور 37% وہ ہیں یورپ میں اور باقی حصہ ہے ایشیا میں اور یہ چیز جو ہے یورپ کو چھوٹ لگا دی ہے چائنہ کے ساتھ روس کا بہت اچھا میل بلاب ہوئے جب بیجنگ اولمپکس میں گئے تھے بھی ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ دونوں دیشوں کا الائنس الائنس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس کا بہت بڑا مہتب رکھتا ہے یہ بہت بڑا مہتب رکھتا ہے یہ الائنس سے بھی بیونڈ ہے سر تو پھر ایسے میں تو اس اس کو طاقت دینے کی کے لیے یہ پوری قواعد آخر کار ثابت ہو رہی ہے وہ چاہ کر ہو رہی ہے انچاہے ہو رہی ہے لیکن اس سے تو آخر کار چائنہ کہیں مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور یہی بات ابھی شاید آپ لوگ کسی آنڈرلائن کر رہے تھے کلکرنی سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ایسے میں جب یہ بات کہی گئی یونائٹڈ نیشن سے شاید رشیہ کو باہر کرنے کے بارے میں اب وہ میسیجنگ ہی بے شک ہو کیا نہ جا سکے ویٹو ہو جائے لیکن وہ کرنے کی اور ایک میسیجنگ کی کوشش ہوگی اب سوال یہ ہے کہ جی ایٹ سے بھی آپ نے باہر کر کے دیکھ لیا اور یہ سب باتیں بھی آپ کر رہے ہیں رشیہ کو ٹیکل کرنے کا کیا دوسرا طریقہ تھا جو اپنایا نہیں گیا سر ایسے ہے کہ ہم جب چین اور روس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہی ایک کارن ہے کہ امریکہ نے اس طرح کے قدم اٹھائے کہ کہا انہوں نے یوکرین میں ہم اپنے بوپس نہیں رکھیں گے کوئی بھی سینک نہیں بھیجیں گے اس کا مقصد یہ تھا کہ سب کوئی جانتا ہے اس لئے جو ایڈمیرل جرمن کے تھے اور جنہوں نے ڈلی میں آکر کہا کہ آپ روس کو اپنے ساتھ رکھئے یوکرین کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں پر یدی روس اور چین مل گیا تو پورے وشف میں اشانتی ہی پھیلے گی اس بات کا احساس ہے اس نے سچائی سچائی بولی اور وہ سچائی کی کارل وہ ساکھ ہو گیا وہ بات الگ ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ اگر ہم روس اور چین کو کٹھا دیکھتے ہیں تو پورے وشف میں اشانتی ہوگی اور جس پرکار سے پوٹن اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شکتی کہاں سے اور آئے گی کیونکہ روس کی سردک لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز کو پورا کرنے کے لئے چین وہاں کھڑا ہے اور چین بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں چاہیے وہ اترے ایک کے دکھے سٹیٹمنٹ دیتا ہے لیکن چین اور روس کٹھا کھڑا ہے اس کے ساتھ جب ایران بھی کھڑا ہوئے گا ازربائیزائن بھی ہوئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ایک 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 ایکسس کھڑا مجھے گا ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا ہمیں سوال یہ مہتپونڈ ہو جاتا ہے کہ چین رکشیا کے ساتھ نظر آ رہا ہے یو این میں اب سے تھوڑی دیر بعد وہاں پر بھی چرچہ ہوگی ووٹنگ ہوگی بھارت کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا بھارت کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے سوال کیونکہ بھارت جو ہے نہ وہ روس کا ساتھ ہنڈر پسند دے سکتا ہے نہ امریکہ کا ساتھ ہنڈر پسند دے سکتا ہے تو جو ابھی نیتی اپنا ہی ہے جیسے جیسے سمیں آئے گا بیسے پر یہ بھارت نے سٹینڈ لینا ہے یا ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے ایسا سٹینڈ لینا بھارت کے لئے بہت بہت کٹھی رہوگا کیونکہ بھارت کے بھارت یہ سوال میں میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کیونکہ بھارت میں اس وقت ایک مضبوط لیڈرشپ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بتانا ضرور چاہیں گے میسے ضرور دینا چاہیں گے کہ بھارت ایک سٹینڈ کے ساتھ موجود ہے ایسی اس تیٹی میں میجر جنرل بکشی آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت ایک سٹینڈ کے ساتھ میں ہوگا اور اگر وہ سٹینڈ کے ساتھ ہوا تو پھر کس طرف ہونا چاہیے دیکھئے صاحب آپ جانتے ہیں کہ یوکرین نے پاکستان کو ٹی ای ٹی ٹینک بیچے ہیں پورا سپورٹ دیا ہے پاکستان کا آج وہ جب ان کی جان پہ بنائی تو ہمارے سکے بن رہے ہیں کیا ہم تٹست رہیں گے تٹست رہنا ہمارے لیے فائدے مند ہے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے کیا امریکہ نے چین کے خلاف کچھ بولا جب چین دھائی لاکھ فوجیں لے کے ہم پہ لڈاک میں چڑھایا تھا کیا اس نے چین کو فٹکارا کیا اس نے چین کو کہا کیوں کر رہے ہو کیا اس نے ہمارا ساتھ دیا اس نے بھی تٹست نیتی دکھائی تو ہم بھی اپنے راشتر ہیتوں کو دیکھتے ہوئے تٹست نیتی یہاں پہ دکھائیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی